بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونٹ کے جو بینفیٹ ہے اس بارے میں ہم نے بات کیا تھا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ایڈ ڈسپلے سولیشن کے بارے میں جو چند لوگ غلطیاں کرتے ہیں جن کے بناپروں کے ایڈ ڈسپلے نہیں ہوتے ان کے ایفز میں تو اس بارے میں ہم ابھی بات کرنے والے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ایڈ موک کے ایکاؤنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ کے ایڈ ڈسپلے نہیں ہوتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ابھی ہم آ چکے ہیں ایڈ موب کے ڈیش بورڈ پر سب سے بڑا جو اہم کام ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے your account is approved بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں وہ جیسے یہاں ان کا اکانٹ بن گیا وہ جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں add apps کر کے add unit کا ID کپی کر کے android studio یا پیلٹر میں جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں save کر کے وہ اس tab کو ہی close کر دیتے ہیں لیکن جو غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ ایپ کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ یہاں پہ ہوم پہ آنا چاہیے ہوم پہ آئیں گے یہاں پہ لکھا ہوگا کہ your account is not approved your payment information is missing تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ payment information دیں اپنا name دیں اپنا address دیں zip code دیں اپنا mobile app بڑھ دیں تو آپ کا اکانٹ ہم review کریں گے پھر approve کریں گے پہلے جو تھا 2017 2017 سے پہلے جو تھا automatic اکانٹ approve ہو جاتا تھا لیکن اب 2018 کے بعد add move team جو ہے manually approve کرتا ہے آپ کا name چیک کرتا ہے آپ کا address چیک کرتا ہے آپ کا zip code آپ کا number وہ چیک کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ already آئیس number پہ آپ کا account آئیس address پہ already ایک account ہے کے نہیں اگر ہے تو وہ آپ کا account approve نہیں کریں گے اسے reject کر دیں گے اور آپ کو email کریں گے کہ آپ کے پاس already add move account ہے آپ جو دوسرا add move account وہ نہیں بنا سکتے تو لازم آپ جیسے یہاں پہ add apps کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے home پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ دکھا ہے your account is approved یہاں پہ لکھا ہوگا add your payment information ٹھیک ہے تو آپ نے payment information دینا ہے آپ نے اگر already account ہے add move کا یا addison کا تو یہاں پہ name address zip code تمام چیزیں نام جہاں تاکہ mobile number بھی different دینا ہے اگر کوئی بھی چیز میچ ہوگی انہیں پتا چل گیا کہ آپ کا already account ہے تو وہ Gmail جو ہے اس پر کبھی بھی آپ کا account add move کا account approve نہیں ہوگا جیسے for example یہاں پہ میرا account approve ہو گیا تو میں آپ کو جہاں پہ دکھا دیتا ہوں payment section میں جا کے کہ کس طرح سے یہ information آپ سے پوچھے گا manage settings یہ دیکھیں جیسے آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ پوچھے گا آپ کا name کیا ہے اور یہاں پہ پوچھے گا کہ آپ کا address line 1 کیا ہے address line 2 کیا ہے address line 2 کو آپ چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی address ہے یہاں پہ enter کر سکتے ہیں یہاں پہ CT پوچھیں گے آپ سے آپ نے CT دینا ہے یہاں پہ postal code دینا ہے جو کہ zip code ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ enter کر کے save کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس already account ہے تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ اپنا name different دیتے ہیں address different دیتے ہیں CT different دیتے ہیں اور یہاں پہ جو postal code ہے وہ بھی different دیتے ہیں جب آپ کا account approved ہو جائے پھر آپ یہاں پہ name بھی change کر لیں اپنا address بھی real رکھ لیں name بھی real رکھ لیں CT بھی real رکھ لیں اور جو postal code ہے وہ بھی real رکھ لیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ کا account approved ہو جائے گا پھر وہ ID card ہو سکتا verification کریں لیکن اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر ID card verification پچھنا چاہتے ہیں تو تمام چیزیں different رکھنے ہوں گے ہر ID move account بنانے پات لیکن اگر آپ کو account approved کرونا ہے تو اس کے لئے چاہیے کہ آپ سب چیزیں different use کریں تو پہلا یہ ہمارا مسئلہ تھا وہ solve ہو گیا کہ کس وجہ سے ہمارے جو add display نہیں ہوتے میں repeat کر دیتا ہوں کہ آپ account approved نہیں ہوا ہوتا اس وجہ سے وہ payment information مانگ کہ آپ account approved ہوا ہے کہ نہیں اگر approved نہیں ہوا تو اس approved کر لیں اگر approved ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے جو شو نہیں ہوں گے اور آپ کا impression ہے وہ account نہیں ہو گا اگر آپ ka account approved ہو گیا پھر بھی add شو نہیں اور تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارے جو 30 منٹ لے گا add display ہونے میں اور آپ impression بھی دینے ہوں گے کہ خود بخود اپنے موبیل سے ہی پیجز وزید کرتے رہیں جو آپ کے پیجز ہیں تو آپ کے 30 یا 20 منٹ کے بعد تو آپ کے add display ہو جائیں گے تو یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے وہ solve ہو گا رہے انٹریسٹیل add banner ایک دوسرے میں ہم نے غلطی سے replace کر دی ہیں یا ہم نے یہاں پہ add banner کی جگہ banner replace کر دی ہوں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اگر پھر بھی add show نہیں ہوتے تو پھر اس کا ایک solution ہے یہ help نہیں کریں گے یہ جسٹ آپ کو فارم پہ آپ ان کے جا سکتے ہیں گوگل میں دکھیں گے add move help forum وہ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے لیکن وہاں پہ کوئی کہنا ہے کہ میرے add display نہیں ہوتے میں نے تمام چیزیں چک کر لیا سب کچھ صحیح چل رہا ہے لیکن add display نہیں ہو مجھے لگتا ہے جو آپ پروجیکٹ اس میں غلطی یا payment section یا payment information کرنے کے بعد آپ solve ہو جائے گا اگر add missing آپ نے غلطی سے دوسرے میں enter کر دیا یا add دھوڑا یا غلط طریقے سے وہاں پر put ہو گیا تو وہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ solve ہو جائے گا اگر پھر بھی solve نہیں ہوتا تو last solution ہے پارٹ میں اپنا خیال رکھی اللہ حافظ